متحدہ قومی مومن پاکستان کے سرورہ خالد مقبول صدیقی نے کراچی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اور ہم ہی پاکستان کو بچائیں گے جبکہ کراچی پیکج کے وعدے پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جا رہا آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ نکلے ہیں تو آج تھارا کا انتخابی نتیجہ بھی سب کے سامنے آ گیا ہے جو ہمیں گنا نہیں گیا کہ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہم کون ہیں تم بتاؤ تم کو ہم قبائے اس ملک میں ہم چودہ قسم کو آئیت تم قبائے بتاؤ کسی عالمی معاہدے کے تحت آئے تھے اور شاہ صاحب تم پانچ ہزار سال کی سن سے تمہارا کیا تعلق تم زیادہ سے زیادہ محمد بن قاصل کے لشکر میں آؤں گے ہم کراچی حقوق کی بات کہتے تھے تو کہتے تھے لسانیت ہے کفر ہے غیر اسلامی جملہ ہے آج آپ کی طرح عالم باللہ یہ ہماری کامیابی ہے ہم کہتے تھے ہم کراچی کے بیٹے ہیں آپ کہتے تھے لسانیت ہے کفر ہے غیر اسلامی ہے آج آپ کے بہن ارزم نے لکھا رہتا ہے آپ کے امیدواروں کے نیچے آپ کا امیدوار کراچی کا بیٹا ہے جبکہ اس حوالے سے کراچی کے مختلف علاقوں سمیت لیاری عثمان آباد کے عوان کی جانب سے بھی ایک بڑی ریلی کا انقاد کیا گیا موسیقی جنہ ہے محاجر موسیقی 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 ریلی کے شرکہ سے ڈاکٹر خالد مپل صدیقی نے حکمرانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی محبت کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے ندیم صدیقی ایم سیون سیڈی نیوز کراچی